سواگت ہے دوستو آپ تمام لوگوں کا اپنے پسندیدہ چینل مسلسل تعدہ نیوز پر دوستو آج نو دسمبر جان لیتے ہیں اتر پردیش کی دس بڑی خبروں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ان خبروں کے اندر نوکریوں کے گورنمنٹ شاپس کے بارے میں اور اسی طرح اور نرس کے ویکنسیز جو نکل کر آ رہی ہے اتر پردیش کے اندر اس پر بھی ہم بات کریں گے دوستو اس سے پہلے کے آگے بڑھیں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بازو والے بل ایکن کے بٹن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے جو سب سے پہلی اور بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ سی ایم یوگی کل جائیں گے گورکپور یوپی کے سب سے پہلے سلفر لیس شگر پلانٹ کا کریں گے ادھ گھٹن چینی ادھ پادن کی پرم پراغت تقنیق میں گنے کے رس کو ساف کرنے کے لیے چونے کے ساتھ ہی سلفر ڈائی آکسائٹ کا استعمال ہوتا ہے مونڈیر وچینی مل میں نو دسمبر کو دو پہر بارہ بجے وپپرائی چینی مل میں ایک بجے مکھیا منتری دوارہ سلفر لیس شگر پلانٹ کا لوکار پن ہونا ہے اس دوران پردیش کے گنہ وکاس وچینی مل ویباق کے منتری سوریش رانہ بھی موجود رہیں گے اسی طرح اب بات کر لیتے ہیں آگ دسمبر بھارت بند کے بارے میں پریاغ راج میں نہیں دکھا بند کا اثر ویروت پردرشن کے دوران چار سو لوگ ہوئے گرفتار اے ڈی جی پریم پرکاش کے مطابق شہر میں صبح سے ہی منڈیاں اور بازار کھلے رہے کسی طرح کے بند کا کوئی اثر نہیں دکھا ہے تیسری بڑی اور تازہ غبر پی ام کسان سمن ندھی کے بارے میں ہیں یو پی میں دو کروڑ سے ادھک کسانوں کو ملیں گی چار ہزار تین سو تین تیس کروڑ روپے یہ پیسہ ایسے سمیں دیا جاتا ہے جب ربی خریب اور جائد کی فصلوں میں کرشی نویش کے لیے کسانوں کو اس کی بے حج ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اس پیسے کو کسانوں کو دیا جاتا ہے تو کسانوں کو مل رہے ہیں چار ہزار تین سو تین تیس کروڑ روپے چوتھی بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی خبر سرکاری نوکریوں کو لے کر ہے سچی والے میں سمکشہ ادھکاری سے لے کر کئی بدوں پر نکلی بھرتیاں نظر ڈال لیتے ہیں ڈیٹیل پر اتر پردیش وجہان سوہ سچی والے میں سموہ کھا اور سموہ گھا کے 87 بدوں پر بھرتیاں نکلی ہے ادھکاریک ویب سائٹ پر دیئے گئے ڈائریکٹ لنک سے آویدن کی آ جا سکتا ہے اسی طرح ایک اور خبر بھارت بند کو لے کر ہیں لکھنو کی دوبگہ سبزی مارکٹ میں کام پوری طرح سے بند ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے ایک انمان کے مطابق لکھنو کے اندر تین سو کروڑ کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے لکھنو کی ویدھان بھون میں سماج وادی پارٹی کے ویدھان پریشت صدسیوں نے لکھنو ویدھان و بھن میں دھرنا پر بیٹھ کر کسان آندولن کا سمرتن کیا ہے اسی طرح ایک اور خبر بھارت بند کے اوپر مطورہ کے ٹول پلازا پر کسانوں کا خبزہ یمونہ ایکسوے پر لگا بھی شنجام مکہ منتری یوگی عادت یانات نے عدکاریوں کو نردیش دیا کہ کسی بھی حال میں عام آدمی کو کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے اسی طرح ایک اور خبر نوکریوں اور جاپس کو لے کر ہے بی ایچ یو میں نکلی ہے سٹاف نرس کی کئی ویکنسیز ایسے کر سکتے ہیں اپلائی بی ایچ یو میں کئی پدوں پر بڑھتیاں نکلی ہیں یہاں سٹاف نرس کی نیوپتیاں ہونی ہیں ان پدوں پر آویدن کرنے والے ابھیارتی سولہ دسمبر دو ہزار بیس تک آف لائن آویدن کر سکتے ہیں ان پدوں پر آویدن کے لیے ابھیارتیوں کے پاس بی ایسی کی ڈگری ہونی چاہیے اور کم سے کم دو سال کانوبہ بھی ہونا چاہیے خاص بات یہ ہے کہ ان پدوں پر اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی آویدن شلک نہیں دینا ہے بستی اور بریلی میں بازار بند کرانے نکلے سپاہ نیتاؤں پر لاتھی چارج کی گئی ہے سوتروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے مکھیا منتری یوگی آدیتیا نات نے ادھکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ کسی بھی حال میں عام آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے بستی میں منگلوار کی صبح نو بجے گاندھی نگر پکے بازار میں جلوس نکال کر دکان بند کرانے نکلے سپاہیوں پر پولیس نے جم کر لاتھی برسائی اچانک پٹائی سے جلوس تیتر بطر ہو گیا اس دوران بھگدر جیسا ماہول بن گیا ادھر بریلی میں کریشی بل کے ویرود میں چوکی چورہہاستید گاندھی پرتیما پر دھرنا دے رہے سماج واتی پاٹی کے نیتاؤں کو پولیس نے حلکہ لاتھی چارچ کر کے خدیر دیا بھگدر کے دوران ایک سپاہ کاریہ کرتا کا سر پھوڑ گیا جسے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے اسی طرح بھارت بند کو لے کر پورو مکھی منتری اکھلیش یادو نے شاعرانہ انداز اختیار کیا اکھلیش یادو بولے اپنی زمین کے خاطر ہم ماتی میں جا لپٹیں گے سماج واتی پاٹی کے راشتر ادھیکش اکھلیش یادو کے گڑ جلے اٹاوہ میں صبح صبح ہی سپاہ کاریہ کرتا سڑکوں پر اتر آئے اور بھارت بند کے تحت دکانوں کو بند کروانا شروع کر دیا اسی طرح یوپی کے مکھیا منتری نے بھارت بند کو لے کر سخت آدیش دیئے ہیں کہا کہ اگر کہیں جبرن کوئی دکان کسی کی بند کرواتا ہے اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یوپی میں جبرن دکان پرتستان بند کروانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کے نردیش اپر مکھی سچیف اونیش اوستی نے کہا کہ مکھیا منتری یوگی عادی تینات کا نردیش ہے کہ بھارت بند کے دوران جبرن دکان پرتستان کو بند کروانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی دوستو تو یہ تھی آج کی اتر پردیش کی دس بڑی خبریں اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں واضو والے بل آئیکن کے پٹن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے